گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرکان سے کہا تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے فرکان نے کہہ کا لگایا کہنے میں کیا حرج ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں تم جاؤ گے ان کے گھر سالار گاڑی میں ان روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا پلکل جاؤں گا وعدہ کیا ہے میں نے اور تم میں تو نہیں جاؤں گا سالار نے انکار کر دیا جان نہ پہچان مو اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہن جاؤں ڈاکٹر سبت علی کی فرسٹ کزن ہیں وہ اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ فرکان نے کہا وہ اور معاملہ تھا انہیں مدد کی ضرورت تھی میں نے کر دی اور بس اتنا کافی ہے ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر میں تو میں کبھی نہیں جاؤں گا سالار سنجیدہ تھا میں کونسا اکیلہ جانے والا ہوں یار بیوی وچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا جانتا ہوں میرا اکیلہ ان کے جہاں جانا مناسب نہیں ہے نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی ہاں بھابی کے ساتھ چلے جانا کوئی حرج نہیں سالار مطمئن ہوا میں جاؤں تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے میں تو نہیں جاؤں گا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تم ہوانا کافی ہے سالار نے لا پروہی سے کہا تم ان کے خاص مہمان ہو تمہارے بغیر تو سب کچھ پیکا رہے گا سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا اس نے گردن موڑ کر فرکان کو دیکھا وہ مسکر آ رہا تھا کیا مطلب میرا خیال ہے انہیں تم دامات کے طور پر پسند آ گئے ہو فضول باتیں بند کرو سالار نے اسے ناراض کی سے دیکھا اچھا دیکھ لینا پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے سعیدہ امہ کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کے نہیں اور ہے تو کب تک کا ارادہ ہے میں نے کہا جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فورا کر لے گا پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں اب جتنی تعریف ہیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی اگر ہم اس میں سے پچاس فیصد بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لرکی کیا نام لے رہی تھی ان کا ہاں آمنہ تمہارے لیے بہترین ہوگی شرم آنی چاہیے تمہیں ڈاکٹر سبتہ علی کی رشتہ دار ہیں وہ اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو سالار نے اسے اچھڑکا فرکان سنجیدہ ہو گیا میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے لیے تو اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادین ڈاکٹر سبتہ علی صاحب کے خاندان میں ہو جسٹ سٹاپ اٹ فرکان یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا اب ختم کرو سالار نے سختی سے کہا چلو ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں پھر کبھی بات کریں گے فرکان نے اتمنان سے کہا سالار نے گردن موڑ کر چپتی ہوئے نظروں سے اسے دیکھا ٹرائوئنگ کر رہے ہو سڑک پر دھیان دو فرکان نے اس کا کندہ تپتپایا سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا سعیدہ امہ کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبتہ علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا سعیدہ اپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے آپ یہیں ملنے آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا مگر گئے نہیں فرکان نے مانی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا وہ نظریں چورا گیا نہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے فرکان نے جوابا کہا وہ دونوں ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے جہاں کچھ دیر بعد سعیدہ امہ بھی آ گئی اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا فرکان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خموشی سے بیٹھا رہا اگلے ویکنڈ پر فرکان نے سالار کو سعیدہ امہ کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا اس لیے اس نے اپنے مصروفیت بتا کر سعیدہ امہ سے معذرت کر لی ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرکان نے اسے سعیدہ امہ کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا سالار میں سعیدہ امہ کی بیٹی سے بھی ملا تھا فرکان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا بہت اچھی لڑکی ہے سعیدہ امہ کے برعکس خاصی خموش تبہ لڑکی ہے بلکل تمہاری طرح تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے فرکان تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے سالار نے اسے ٹوکا میں بہت سیریس ہوں سالار فرکان نے کہا میں بھی سیریس ہوں سالار نے اسی انداز میں کہا تمہیں پتہ ہے فرکان تم جتنا شادی پر اسرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہیں سالار نے سوفے کی پوشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا میری باتوں کی وجہ سے نہیں تم صاف صاف یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے فرکان یکدم سنجیدہ ہو گیا اوکے صاف صاف کہتا ہوں میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا پھر سالار نے سرد مہری سے کہا یہ ایک بچگانہ سوچ ہے فرکان اسے بہور دیکھتے ہوئے بولا اوکے فائن بچگانہ سوچ ہے پھر سالار نے کندے جٹھتے ہوئے کہا then you should get rid of it تب تمہیں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے فرکان نے نرمی سے کہا i don't want to get rid of it so میں اسے چھٹکارہ نہیں پانا چاہتا پھر سالار نے ترکی بہ ترکی کہا فرکان کچھ دیر لا جواب ہو کر اسے دیکھتا رہا میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ امہ کی بیٹی کی بات مت کرنا اور اگر تم سے وہ اس پارے میں بات کریں تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی میں شادی شدہ ہوں اوکے نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے فرکان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلا جوئی سے کہا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں اس لیے تمہیں بلوایا ہے سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ طیبہ کے ساتھ اس فقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا سکندر عثمان نے قدر ستائشی نظروں سے اپنے تیسری بیٹے کو دیکھا وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا سفید شلوار کمیز اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے ہولیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا شاید یہ اس کے چہرے کی سنجدگی تھی یا شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہرا ہو آ گیا ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل زرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا ہے اور انہیں اس بات پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریخ لگتا تھا اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خطشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے تیبا نے خوشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی سالار نے چند کاجو اٹھا لیے میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کاجو موں میں ڈالتے ہوئے وہ یک دم رک گیا اس کے چہرے کی مسکراہت غائب ہو گئی سکندر عثمان اور تیبا بہت خوشکوار موڈ میں تھے اب تمہیں شادی کر ہی لینی چاہیے سالار سکندر نے کہا سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خوشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیئے میں اور تیبا تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے بھی نہیں آئے جتنے تمہارے لئے آ رہے ہیں سکندر نے بڑے شکفتہ انداز میں کہا میں نے سوچا کچھ بات بات کریں تم سے وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا زاہر دمدانی صاحب کو جانتے ہو اسمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا جی ان کی بیٹی میری کولیگ ہے رمشہ نام ہے شاہد جی جی کیسی لڑکی ہے وہ سکندر اسمان کے چہرے کو گھر سے دیکھنے لگا ان کا سوال بہت واضح تھا اچھی ہے اس نے چند لمحوں کے بعد کہا تمہیں پسند ہیں کس لحاظ سے میں رمشہ کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں سکندر اسمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا زاہر پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں پچھلے ویکنڈ پر رمشہ سے بھی ملے ہیں مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے بہت ویل بیہیوڈ ہے اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے ان لوگوں کی خواہش ہے بلکہ اسرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے پاپا میری رمشہ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے سلاہ نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا وہ میری کولیگ ہے جان پہچان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تم کہیں اور انٹریسٹڈ ہو سکندر نے اس سے پوچھا وہ خاموش رہا سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کو تبادلہ ہوا اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے اور یقینا ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں سکندر نے نرمی سے کہا میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سا جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا ان کے چہرے پر یک دم سنجید کی آگئی امامہ کی بات کر رہے ہو وہ خاموش رہا سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے اتنے عرصے سے اسی لیے شادی نہیں کر رہے سکندر کو جیسے ایک شاک لگا ان کا خیال تھا کہ وہ اسے بھلا چکا ہے آخر یہ آٹھ سال پرانی بات تھی اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی تمہاری عرص کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی سکندر نے اسے کہا نہیں باپا اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا تم نے اسے نکال نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی سالار آٹھ سال گزر چکے ہیں ایک دو سال کی بات تو نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو سکندر نے قدر مضطرب ہو کر کہا میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا نہیں آٹھ سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا آٹھ سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا اگر ساری امن نہ ہوا تب تم کیا کروگے وہ خاموش رہا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ اموشنلی انوارڈ ہو تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ سالار اس بار بھی خاموش رہا سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے وہ اپنے ایس تھی کو کبھی نہیں جان سکے تھے اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے تھے جس لڑکی کے لیے وہ آٹھ سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدد کیسی ہو سکتی تھی یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی سوفر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا اس نے سوالگیاں نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہ سانس نہیں لے سکا سکندر عثمان ایک بار پھر سوفر پر بیٹھ رکے تھے یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی تم تو پاکستان میں تھے ناصرہ نے تمہاری بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے اور جس مسئیبت سے ہم چھٹکارہ پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑھیں مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی کیونکہ تم کئی بار خودکوشی کی کوشش کر چکے ہو وہ وسیم کی بہن تھی تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی کم از کم ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی میں اسے نکال نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہ بتا سکا اور نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کر آیا تھا تمہیں جب میں نے امریکہ میں بجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پرسائن دیئے تھے میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروالوں یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں اماموں کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا مگر اس نے فون بند کر دیا میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کروایا وہ کسی پی سی او کا نمبر تھا اس کے کچھ دنوں بعد بیس ہزار کے کچھ ٹریولر چیکس مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھیجوائے اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی اس نے وہ واپس کی تھی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالف ہو میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری تاک میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا تم اپنا کیریئر بناتے رہو وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر اسمان کو دیکھتا رہا کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ تیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپہ ہٹ کو دیکھ سکیں وہ دیکھ چکے تھے مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بلکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا پھر اس نے ٹیبل پر رکھے رکھے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا ڈیئر انکل سکندر مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی وہ میں آپ کو جوا رہی ہوں خدا حافظ امام حاشم سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا سکندر اور طیبہ تم بخود اسے دیکھ رہے تھے جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے سالار وہ رک گیا سکندر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا جو کچھ بھی ہوا نادان استقریب میں ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ تم اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی ہیں تو میں کبھی یہ سب کچھ نہ کرتا میرے اس سارے معاملے کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتا میں اس سارے معاملے کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلامت رکھنا سالار نے سر نہیں اٹھایا ان سے نظر نہیں ملائی مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی اسے ان سے کوئی شکوا نہیں تھا سکندر نے اس کے کندے سے ہاتھ ہٹا لیا وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا وہ بار بار انہیں بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا سکندر اپنے پشتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے تہبہ نے ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جوکش کیا اس کی بہتری کیلئے کیا وہ سمجھ جائے گا وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی سکندر ایک سگریٹس لگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ماما سے اس طرح کا جھوڑ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تاثف انداز میں وہ بات ادھوری چھوڑ کر تاثف امیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں پہنچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اپنے اختتام کو پہنچی آنے والی ایک ساتھ کو بروقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا حاضر ہوتے ہیں اگلی کس کے ساتھ اللہ نگے بان